بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو رمضان اپسوڈ 16 میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ایزی اور جوسی پاستہ 5 منٹ پاستہ کی ریسپی ہے آپ چاہیں تو پہلے ہی اس کا سوس پرپیئر کر کے رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں ہاں پیٹ کروں گی 1 ٹی سپون شگر چینی آپ چاہیں تو آئسنگ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لالکٹی ہوئے مرچیں 2 ٹی سپون سویا سوس 2-3 ٹی سپون ہم اس میں ٹومیٹو کیچپ ایٹ کریں گے یہ بلکل بیسک سی انگریڈینٹس ہم اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کان فلائر اور اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تمام انگریڈینٹس ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے مکس کریں گے اور مکسنگ کے بعد ہماری بہت ہی ایزی سی اور بہت ہی سپائسی سی جو ہے پاستہ سوس بن کے پاستہ کو وائل کر لیں اور جب آپ نے پاستہ ریڈی کرنا ہو تو بس مکس کریں اور آپ کا پاستہ ریڈی ہو جائے گا پانچ منٹ میں 2 ٹی سپون آئل ایٹ کر کے ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون بلکل چاپ کیا ہوا لیسن اسے اچھے سے 1 منٹ تک کیلئے فرائے کریں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 2 میڈیم سائز کی پیاز بلکل باریک چاپ کر کے آپ نے بہت ہی باریکی سے پیاز کو چاپ کر لینا ہے پیاز ایٹ کرنے کے بعد ہم پیاز کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک ہی میں نے پیاز کو فرائے کیا تھا اب پیاز کا کلر جو ہے وہ ٹرانسلیسنٹ ہو گیا ہے ہم اس میں ایٹ کریں گے 2 میڈیم سائز کی ٹی مارٹر بلکل باریک چاپ کر کے اور ایک دفعہ پھر اس اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک کہ ہمارے پاس ٹی مارٹر جو ہے وہ سوفٹ نہیں ہو جاتے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے وہ سوس چونکہ ہم نے پہلے ہی پریپیئر کر کے رکھ لی تھی تو اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا انگریڈینٹ یا مسالہ اب ہمیں ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل ہم اس میں سوس ایٹ کریں گے سوس ایٹ کرنے کے بعد اپنی سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تقریباً اسے چار سے پانچ منٹ تک کے لیے اچھے سے پکا لینا ہے جب تک کہ آپ کی سوس تھوڑی تھک نہیں ہو جاتی دو سے تین کپ ہم اس میں بوائل پاسٹا ایٹ کریں گے پاسٹا اپنے سمپل پروسس جو کہ پاسٹا کے پیکٹ پہ انسٹرکشنز لکھی ہوئے ہوتی ہیں اس کے طرح بوائل کرنا ہے سمپل پانی کو بوائل کر کے اس میں نمک اور آئل ایٹ کریں گے اور آٹھ سے دس منٹ تک کے لیے اس اچھے سے بوائل کریں گے بوائل پاسٹا ایٹ کرنے کے بعد ہم اس اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ تک کے لیے پکائیں گے جب تک کہ ہماری سوس جو اچھ سے ڈرائی نہیں ہو جاتی ایک ہری میرچ ہم اس میں چاپ کر کے ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ہرہ دنیا ایٹ کریں گے اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اور چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم یہ تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ہرہ دنیا ایٹ کرنے کے بعد ہم اس اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے ہماری بہت ہی جوسی بہت ہی ٹیسٹی اور سپائسی سی 5 منٹ پاسٹا جو ہے ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے رمضان مبارک میں ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ریلیشیز بن کے ریڈی ہوتی ہے بہت ہی گوکلی تیار ہو جاتی ہے ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ